اسلام علیکم ویورس ابلتے پانی میں گرم مسالہ نمک اور چکن ڈالیں اور کمال دیکھیں نہ ہی یہ چکن کا سالن ہے اور نہ ہی چکن کڑا ہی لیکن جو بھی ہے یقین کریں آپ کے گھر والے مزے لے لے کر کھائیں گے آج کی ویڈیو کا گول رکھتے ہیں پانچ ہزار لائک تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میں نے چار گلاس پانی لیا ہے اس میں میں نے ایک کلو چکن شامل کی اس کو میں نے پندرہ منٹ پکایا اس میں میں نے ون ٹیبل سپون نمک اور ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈال کے اس کو آپ نے پکا لینا ہے نہ اس کو میری نیٹ کرنا کچھ بھی نہیں کرنا تو اب ہم چکن کو نکال لیں گے اور یقین کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں یقین کو آپ نے پھینکنا بلکل بھی نہیں اس کو ابھی بتاتی ہوں کیا کرنا ہے نیکسٹ میں نے چار چمچ آئل کے لیے ہیں اس میں میں نے دو پیاس میڈیم سائز میں چوب کر کے ڈال لیں آئل زیادہ نہیں لیجئے گا دو سے تین چمچ کافی ہیں آئل آپ کو زیادہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور پیاس بھی دو ہی ہمیں چاہیے اگر ایک کلو چکن ہے ایک کل ادرک لیسن ڈال دیں ہلکا سا اس کو بھی فرائے کرتے ہیں دونوں کا کچھا پان دور کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں باقی چیزیں ڈالتے ہیں اب آپ نے اس میں ون ٹیبل سپون نمک ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون لال میرچ کے پورڈر ہارپ ٹی سپون ہلدی پورڈر ساتھ ہی ہم مسالوں کے بھی بنائی کر لیتے ہیں سب چیزوں کی اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں تب تک جب تک آئل اوپر نہیں آ جاتا دو سبس میرچ بھی چوب کر کے ڈال دیں اس کی بھی بنائ بنائی کر لیں نہ کوئی اب بھی اس میں ٹوماٹرٹ ڈالنا ہے کچھ بھی نہیں ڈالنا تو اب آپ نے جو چکن کو بوائل کے اس کی اب آپ نے بنائی کرنی ہے چکن پک تو گیا ہے اب ہم اس کی بنائی کریں گے اور اس کا کچھا پان دور کریں گے بنائی میں کنجوسی نہیں کریے گا بہت اچھے سے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی مسٹیک نہ ہو مزی کی یہ ریسپی بنائیں اب آپ نے صرف اس میں ون ٹیبل سپون بھنا ہوا خوشک دنیا پورڈر پیس کے � یہ ڈالیے گا اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اور فرق آپ خود محسوس کریں گے اب آپ نے خوب سارا سبس دنیا ڈال کے اس کو ابھی سائیڈ پہ کر دینا آپ اس کو ایسے بھی نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہو لیکن ایسے نہیں کھائیے گا ابھی بہت کچھ باقی ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھئے دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے نا اتنا آپ خوبصورت کمنٹ تو بنتا ہے جلدی سے خوبصورت سا کمنٹ کریں نیکسٹ پتیلے میں میں نے ہاف کپ آ اس میں یہ میں نے کھڑے مسالے ڈالیں آپ کے سامنے ڈالیں اس کو جلانا نہیں اور ساتھ ہی آپ نے ایک میڈیم سائز میں پیاز ڈال دینا ہے میڈیم سائز میں اس میں پیاز ڈالا ہے اس کا کلر چینج نہیں کریں گے صرف بنائی کریں گے ہلکا سا گورڈن سا کلر ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ادرک لیسن ڈالیں گے زیادہ ڈارک برون پیاز کو مت کریے گا اس کی لک نہ خراب کریے گا تو آپ میں نے اس میں وان ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال د ہے تو دیکھیں ساتھ میں بنائی ہو رہی ہے اور ساتھ میں مسالوں کی بھی بنائی ہو رہی ہے ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے اور جو فیس بک اور یوٹیوب پہ مجھے خوبصور سے کمنٹ کرتے ہو ان سب کا بہت بہت شکریہ بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے خوبصور سے کمنٹ پڑھتے ہیں اب میں نے اس میں ٹماتر ڈالیں ٹماتر سارے نہیں ڈالیں صرف دو ٹماتر پہلے ڈالیں باقی آپ نے بچاک رکھنے ہیں وہ بھی بتاتی ہوں آگے جا کے تو دیکھ لیں اس کی لک اس کا کلر اب آپ نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جانا ہے اور اس کی بنائی کرتے جانا ہے یہ میں نے ایک کلو چاول لیے ہیں یہ سٹیم کائنات ہیں آپ جو بھی چاول گر میں ڈیلی بناتے ہیں وہ بھی لے لیجئے گا ایک سے دو منٹ بنائی کرنی ہے زیادہ نہیں کریے گا اگر آپ اس کی بنائی نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اس میں یخنی شامل کر دے تو بعد میں بھی چاول ڈال سکتے ہو کوئی ایشو نہیں جیسے آپ کو زیادہ پسند ہے لیکن ایسے بناو گے تو فرق آپ خود مح گلاس یخنی شامل کیا ہے میں نے گلاس کے حساب سے چاول بھی گوئے تھے اسی حساب میں میں نے پانی ڈالا ہے اب جس برطن سے ناپو اسی حساب سے ڈالیے گا نمک تھوڑا سا کام تھا تو میں نے تھوڑا سا نمک اس میں اور ڈالا ہے اور دیکھیں مسالے کتنے کام ڈالے ہیں اور دیکھیں اس کا پانی خوشی کرتے ہیں جب یہ دام والی آنچ ہو جائے تو تب اس میں باقی چیزیں ایڈ کرنی ہے خوبصورت سا اس کا کلر بھی آئے گا لک بھی آئے گی اور اب آپ نے اس میں د سبس منٹ ثابت ڈال دینی ہے جو ٹوماٹر بچا کے رکھے تھے وہ آپ نے اینڈ پر ڈالنے سٹیج پر ڈالی گا جب آپ نے چاولوں کو دم پر رکھنا ہو اور ہاں مجھے یہ بھی بتائیے گا مجھے کن کن شہروں اور کن کن ملکوں سے دیکھ رہے ہو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کے خوبصورت سے کمنٹ پڑھتے ہیں خوبصورت سبس دنیا ڈال کے اب آپ نے اس میں سارا چکن ڈال دینا ہے اور لیجئے جی مزدار سا ہمارا نیو یونیک پ دے دیا ہے یہ اس کا ڈارک اور لائٹ کلر میں یہ دیکھیں پلاو بنا ہے دیکھتے ہی موہ میں پانی آئے گا جس کو بھی آپ یہ پلاو کھلاو گے وہ آپ کے ہی گیت گئے گا اور دوبارہ بھی یہ پلاو فرماچ پر ضرور بنوائے گا جتنا مزے کا میں نے آپ کو پلاو بتایا ہے اب سب کے ساتھ آپ شیئر بھی کر دیں لائک بھی کر دیں اور خوبصورت سا کمنٹ بھی کر دیں اور لیجئے جی آپ میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھانے لگی ہوں مزہ نہ ہے تو پیسے واپس یہ والی ریسپی ہے تو امی میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیک آن کا بٹن پریس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو دو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ